ہیلو ایوریون ایکسپلین ویڈ دیپ میں آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے دوستو میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ویلو ویب سیریز کو دوستو یہاں ایک ایکشن اور ایڈوینچر ویب سیریز ہے جس کو ڈیزنی نے پرزنٹ کیا ہے کہانی کی شروعات میں ہمیں نیٹر بتا رہی ہوتی ہے کہ اس دنیا کو بچانے کے لیے ایلورا ڈینن کا جنم ہوا تھا لیکن بھوری طاقتوں نے ایلورا کو مارنے کی پوری کوشش کی اس لیے ایلورا کو دو لوگوں نے مل کر بچایا جس میں ایک ویلو تھا اور دوسرا میڈ میرٹیگن تھا ان دونوں نے مل کر برائی سے لڑائی کی لیکن اس وقت تو جیت گئے لیکن ویلو نے بھویشے دیکھ لیا کہ بھویشے میں برائی اور بھی زیادہ آنے والی ہے اس لیے انہوں نے ایلورا ڈینن کی پہچان کو چھپا دیا خود ایلورا سے بھی چھپا دیا پھر 20 سال بعد کہانی پرزنٹ میں دکھائی جاتی ہے جہاں پر دو دوست تلوار وازیک کا عبیاس کر رہے ہیں جن میں سے ایک لڑکی کا نام کٹ ٹین تھالوس ہوتا ہے اور دوسری کا نام جیڈ کلی مور ہوتا ہے کٹ کا ایک بھائی بھی ہوتا ہے جس کا نام ایرک ٹین تھالوس ہوتا ہے وہ جنگلوں کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے یہ لڑکی ان کے رازگرانے میں کام کرنے والی ایک رسویا ہوتی ہے ایرک اس لڑکی کو پیار سے ڈیو بلاتا ہے ایرک اور ڈیو ایک دوسری سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بعد میں ان سبی کو محل کے اندر بلائی جاتا ہے کٹ اور ایرک کی ماں ہوتی ہے جس کا نام سورسہ ہوتا ہے وہ اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتی ہے وہ بولتی ہے کہ رات کو ساہی دعوت ہے اس لئے تم جلدی سے تیار ہو جاؤ رات کو سبھی لوگ ساہی دعوت کا آند لیتے ہیں سورسہ بھی اپنے پاس بیٹے ایک آدمی سے بولتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اتھر کی طرف لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں لیکن وہ آدمی بولتا ہے کہ یہ سب بکواس ہے سب لوگ اچھے سے جی رہے ہیں اور اوروڑ کو توڑ کر تو کوئی اندر آ بھی نہیں سکتا دراصل اوروڑ ان کے راجے کے چاروں طرف کی ایک دیوار ہوتی ہے جو جادو سے بنائے گئی ہے تاکہ ان کے راجے کی رکشہ ہوسکے ایرک بھی یہی پر ہوتا ہے جو باقی لڑکیوں کے ساتھ مستی کر رہا ہے اور ایسا کرتے ہوئے اسے ڈاؤ دیکھ لیتی ہے ان کے راجے کا نام ٹیرسلین ہوتا ہے فیلال سورچہ اس راجے کی مہارانی ہے اس لیے وہے سبی سے انانس کرتی ہے وہے بتاتی ہے کہ ہم نے پچھلے 20 سال بہت سانتی سے گجارے ہیں ساتھی سبی کو ایک اور بات بولتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کٹ کی سادی گلیڈرون کے پرنج گریڈون ہسٹر کے ساتھ کروانے والی ہوں اس سے دونوں راجے ٹیرسلین اور گیلیڈرون ایک ہو جائیں گے اس کے بعد مہارانی سورچہ بورمین نام کے ایک قیدی سے بات کرنے کے لیے چلی جاتی ہے بورمین کو جوری جیسے الجاموں کے لیے قیدی بنایا گیا ہے جیڈ بھی اپنے دوست کٹ کو بتاتی ہے کہ مجھے گیلیڈرون کی سینہ میں سامل کر دیا گیا ہے ایک یودہ کے طور پر اس لیے میں اقل یہاں سے جا رہی ہوں کٹ اس بات کو سن کر بہت دکھی ہوتی ہے اس لیے کٹ اپنا گصہ نکالنے کے لیے پرنس گریڈرون سے عجیب طریقے سے بات کرتی ہے لیکن تبھی وہاں پر مہارانی سورچہ کٹ کی ماں آ جاتی ہے جو کٹ کو ایسا کرنے سے روکتی ہے ساتھ ہی بولتی ہے کہ تمہیں پرنس گریڈرون سے معافی مانگنی چاہیے اس حرکت کے لیے کٹ اپنی ماں سے تھوڑی اداس ہو جاتی ہے اس لیے اس کو سنبھالنے کے لیے اس کا بھائی ایرک آتا ہے ایرک اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے لیکن کٹ بولتی ہے ایک دن تم بھی ہمارے پتا جی کی طرح ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے یہاں کہتے ہوئے کٹ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن تبھی دو آتی ہے ایرک کے پاس اور وہاں بولتی ہے کہ تم ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کر رہی تھے ساہت تم مجھ سے پیار نہیں کرتے ایرک دو کو منانے کے لیے بولتا ہے کہ میں تم سے سادھی کرنا چاہتا ہوں دو اس بارے میں سوچے گی یہاں بولتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے دیر رات کو کٹ اپنی دوست جیڈ کے پاس جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ میں اس اورود کے باہر جا رہی ہوں کیونکہ میں جو چاہتی ہوں وہے اس کے پار ہے لیکن جیڈ اپنی فرینڈ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسی وقت یہاں پر بہت سارا کوہرہ آ جاتا ہے جو کی چار راکسسوں نے مل کر کیا ہے اور اس گھنے کوہرے کے اندر ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے ٹی رسلین کے بہت سارے سینک جیڈ اور کٹ اینڈ راکسسوں کا مقابلہ کرتی ہیں لیکن یہ اتنا مقابلہ نہیں کر پاتے اس لیے سورسہ اس قیدی کو آزاز کرتی ہے جو جیل کے اندر بند ہے ایرک بھی ان لوگوں سے لڑنے کیلئے چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد لڑائی سماپت ہو جاتی ہے لیکن یہ لوگ پاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے ساتھ ایرک کو لے گئے ہیں اور وہ اسی کے لیے آئے تھے لیکن اسی بیچ ان کے رجے کا سینہ پتی ان کے حملے سے گھائل ہو جاتا ہے اس لیے مہارانی سورسہ سبھی لوگوں کے ایک میٹنگ بلواتی ہے جہاں پر ایرک کو واپس لانے کے لیے سبھی لوگ اپنی اپنی رائے دیتی ہیں لیکن کٹ بولتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو واپس لاؤں گی لیکن زیڈ بولتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی گریڈون بھی کٹ کے ساتھ جانا چاہتا ہے یہیں پر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے وہے بھی ان لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے ایرک کو بچانے کے لیے مہارانی بورمین سے ہی بولتی ہے کہ تم اس احرود کے پار گئے ہو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ان بچوں کا ساتھ دو میرے بیٹے ایرک کو لانے میں میری مدد کرو اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں تم پر سے سارے گناہ ماف کر دوں گی مہارانی سورچا ان سبی سے بولتی ہے کہ تم یہاں سے فری ندی کے پاس چلے جانا وہاں پر ایک جادوگر ہے جو تم لوگ کا انتظار کر رہا ہے یہ کام تم لوگ اس کے بینا نہیں کر پاؤ گے اس لیے اگلے دن سبی لوگ یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ پانچ لوگ اپنے راجے سے باہر چلے جاتے ہیں ایرک کی تالاس میں یہ الگ الگ راستوں سے اپنا سفر تائے کرتے ہیں اپنے راجے سے یہ لوگ بہت دور آ جاتے ہیں لیکن انہیں ایساس ہوتا ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے اس لیے یہ لوگ جب چھپ کر دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ دو ہے کٹ دو کو یہاں سے جانے کے لیے بولتی ہے بولتی ہے کہ یہ بچوں کا کام نہیں ہے لیکن دو بولتی ہے کہ میں ایرک سے پیار کرتی ہوں میں واپس نہیں جاؤں گی اس لیے یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ دو یہاں سے صبح نکل جائے گی کیونکہ اب شام بہت زیادہ ہو چکی ہے رات کو دو ان کے لیے کھانا بناتی ہے رات کو یہ لوگ سوتے وقت ایلورا ڈینین کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ وہ مر چکی ہے لیکن ساتھی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ ایک دن ضرور واپس آئے گی اور بوری سکتیوں سے لڑے گی لیکن کٹ کو لگتا ہے کہ سچائی میری ماں کو پتا ہے جب یہ لوگ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ایلورا یہاں نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ ایلورا سائد راجے کی طرف واپس چلی گئی ہے وہیں ہم ایلورا کو دیکھتے ہیں جس کے سامنے ایک بہت گہری کھائی ہوتی ہے اور اسی کھائی کے اوپر ایک پیڑ گرا ہوتا ہے جس کے اوپر سے ایلورا اس کھائی کو پار کرنے لگتی ہے کٹ اور باقی لوگ بھی گیٹ تک آ جاتے ہیں جو اورود کے اس پار لے جاتا ہے لیکن یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ گیٹ پر کوئی سینک نہیں ہے تب ہی انہیں گیٹ پر کچھ لکھا ہوا ملتا ہے جسے گریڈون پڑ کر سناتا ہے لیکن جیسے ہی وہ یہ پڑتا ہے یہاں پر دھرتی ہلنا شروع ہو جاتی ہے جس سے وہ پیڑ بھی کھائی میں گر جاتا ہے جس پیڑ سے ڈاؤ اس کھائی کو پار کر رہی تھی لیکن وہ کسی طرح سے بچ جاتی ہے اور پھر وہ اورود کے اس پار اورود کے اندر سے ہی چلی جاتی ہے لیکن ہر کوئی اس کے اندر سے نہیں نکل سکتا جب یہ لوگ اپنے سفر پر بہت آگے آتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ڈاؤ ان سے بھی آگے آ چکی ہے لیکن اورود کے اس پار بون ریور ہوتے ہیں جو ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں یہ لوگ ڈاؤ کو اپنے ساتھ لے جا کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں بون ریور والے پھر بھی ان کا پیچھا کرتے ہیں تبیت آنک ان لوگوں کے سامنے ایک گہری کھائی آ جاتی ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے یہ اپنے گھوڑوں سمیت اس میں کوچ جاتے ہیں لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ بچ جاتے ہیں راستے میں جاتے وقت کٹ بھی گریڈون سے معافی مانگتی ہے اپنے بڑھتاؤں کے لیے جو اس نے گریڈون کے ساتھ محل میں کیا تھا گریڈون اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی انجان لڑکے سے سادھی کرنا بہت عجیب لگتا ہے سادھی کے لیے پیار میں ہونا بہت ضروری ہے تب ہی یہ لوگ فرین ندی کے پاس والے گاؤں کے پاس آ جاتے ہیں لیکن یہ پورا گاؤں کھالی ہوتا ہے لیکن تب ہی یہی پر انہیں ایک بونا آدمی ملتا ہے کٹ بولتی ہے کہ ہمیں ویلو کی تالاس ہے میں کٹ ٹین تھلوس ہوں مارانی سورسہ کی بیٹی لیکن تب ہی یہی پر ویلو آ جاتا ہے جو بونا ہوتا ہے ویلو بولتا ہے کہ تم تمہارے بھائی کے لیے یہاں پر آئی ہو انہیں گیلز لے گئے ہیں ویلو بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی جندہ ہے لیکن اسے سیٹریڈ سی کے اس پار لے جایا گیا ہے اس سمندر کی لوکیشن نقصوں میں بھی نہیں ہے ویلو بتاتا ہے کہ ہمیں اسی جگہ جانا ہوگا وہ ہے جگہ دنیا کے انت سے پرے ہے وہ ہے جگہ انجان ہے لیکن تب ہی ویلو کو ڈاؤ دکھ جاتی ہے وہ ہے ڈاؤ کے پاس جاتا ہے اور ویلو اپنے جادو کی مدد سے ڈاؤ کے ہاتھ پر ایک نیسان دیکھتا ہے یہ نیسان ڈاؤ کے ہاتھ پر پہلے نہیں تھا کیونکہ ویلو نے بہت سال پہلے سے چھپا دیا تھا اور سبی سے بولتا ہے کہ یہ ہے ایلورا ڈینن ہے یہ ہے کائی میریہ کی آخری سنتان ہے بھوشش کی مہارانی نو سمراجوں کی سب سے مہان جادو گرنی اور برائی کو ختم کرنے والی تم ہی ہو ایلورا ڈینن اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر پورا ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو ہماری ایکسپلینیشن ضرور پسند آئی ہوگی ہم ملیں گے آپ سے اس کے نیکسٹ اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک خوش رہیے اور اپنا خیال رکھئے thank you for watching